موسیقی موسیقی عزیز طلبہ و طالبات آداد مولانا آزاد نیشنل اردو انوستری کی جانب سے پیش کردہ اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کا یہ پروگرام پنچائیتی راج نظام پر مشتمل ہے اس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پنچائیتی راج کس طرح سے وجود میں آیا اور کن ارتقائی مراحل سے ہوتا ہوا آج کس مرحلے میں ہے عزیز طلبہ و طالبات جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہندوستان کا قانون ایک بہت اہمیت کا حامل ہے ہندوستان کے قانون میں ڈائریکٹیو پرنسپلز آف اسٹیٹ پولیسی میں کے دفعہ فورٹی میں اسٹیٹ کو یہ ڈائریکشنز دیئے گئے ہیں کہ وہ پنچائیتی راج کا انعقاد کرے اور لوگوں کو آگے آنے کے لیے اس میں اکسایا جائے تاکہ ہندوستان کے دے ہی ترقی ہندوستان کے دہاتوں میں معیشت اور سماجی ترقی کو یقینی بنایا جا سکے کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز شروع کیے گئے کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے دہات کو ڈیولپمنٹ سے جوڑا جائے ہندوستان کے دہی علاقوں کو وہ ساری چیزیں فراہم کی جائیں جو انہیں چاہیے جن کی انہیں ضرورت ہے وہ سارے پروگرامز جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے نام پر دیئے گئے تھے اس سے خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا اور حکومت ہند نے انیس سو چھپن میں کمیٹی بنائی جس کی اگوئی بلونت رائے مہتا نے کی اور اسی لئے اس کمیٹی کا نام بلونت رائے مہتا کمیٹی نام سے جانا جاتا ہے عزیز طلبہ اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرے یہ پتہ لگائے کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز کے ناکامی کے اسباب کیا ہیں کیوں یہ سارے پروگرامز ناکام ہو رہے ہیں بلونت رائے مہتا کمیٹی نے انیس سو چھپن میں اپنی ریپورٹ پیش کی اور اس ریپورٹ میں اس نے یہ کہا کہ پنچائیتی راج اداروں کا قیام ہونا چاہیے پنچائیتی راج اداروں کے قیام سے ہی کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے پروگرام کی کامیابی جڑی ہوئی ہے اگر یہ ادارے نہیں قائم کیے گئے تو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہندوستانی دیہات میں کامیاب نہیں ہو سکتے اس ریکمنڈیشن کے پیچھے پنچائیتی راج کے قیام کے پیچھے ایک مقصد یہ تھا کہ چیزوں کو ڈیموکریٹائز کیا جائے یعنی ہندوستان کے ہر فرد تک ان کو پہنچایا جائے چیزوں کو ڈیسنٹرالائز کیا جائے یعنی ہر آدمی کو جو فیصلہ لینے کے پروسیسز ہیں ان میں شامل کیا جائے اور اسی کے پیچھے بلونت رائے مہتا کمیٹی نے اپنی سفارش میں یہ کہا کہ تین سطحی ہندوستان میں تین سطحی پنچائیتی راج کا نفاظ ہو جب ہم ہندوستان کے پنچائیتی راج کو شروع سے لے کے آج تک دیکھتے ہیں جو وقت بیتا ہے اس پہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے فیزز کو سامنے رکھتے ہوئے پورے ماحول کو ہم پانچ حصوں میں بانٹ سکتے ہیں پہلا حصہ جو انیس سو پچاس سے شروع ہو کے انیس سو ساٹھ تک کا ہوتا ہے دوسرا حصہ انیس سو ایک سٹھ سے انیس سو چونسٹھ کا ہے اور تیسرا حصہ انیس سو پینسٹھ سے انیس سو پچاسی تک کا ہے آخری حصہ جو انیس سو چھاسی سے اور انیس سو بانبے تک کا ہے وہ کافی اہمیت کا حامل ہے پہلا حصہ جس کو ہم انیس سو پچاس اور انیس سو ساٹھ کے درمیان رکھتے ہیں اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہندوستان کے قانون میں دائریکٹیو پرنسپلس آف اسٹیٹ پالیسی میں دفعہ چالیس میں یہ کہا گیا کہ ہندومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کا کام کرے کہ وہ پنچائیتی راج کا انقاط کرے عزیز طلبہ پہلی پنج سالہ منصوبے میں حکومت ہند نے اس چیز کی کوشش کی کہ دہات میں دہات کے مقامی لوگوں کو آگے لائے جائے تاکہ وہ اپنے مسائل کا حل خود سے سوچ سکیں اور ان کو بتا سکیں انیس سو چھپن میں ساتھ ساتھ یہ کمیٹی نے جب بلونت رائے مہتا کمیٹی نے یہ ریکمینڈیشن دیا کہ ان کو پنچائیتی راج اداروں کا قیام کیا جائے اور اس نے یہ سفارش کی اس کے ساتھ ساتھ انیس سو اٹھ اینٹین ففٹی نائن میں ان دونوں کوششوں کے نتیجے میں ایک طرف بلونت رائے مہتا کمیٹی کی ریکمینڈیشن جس نے یہ کیا کہ انہوں نے دہاتوں میں یا ہندوستانی دہاتوں میں تین سطحی پنچائتی راج کا نفاظ کیا جائے دوسری طرف حکومت ہند کے پنج سالہ منصوبے کے تحت یہ کوشش ہیں کہ لوگوں کو آگے لائے جائے اور ان کے مسائل کا حل انہی سے طلب کیا جائے ان دونوں کوششوں کے نتیجے میں 1969 میں 1959 میں سب سے پہلے راجستان میں اس کا قیام عمل میں آیا اور اسی وقت اس کے جسٹ بعد آندرہ پردیش میں پنچائتی راج کا نفاظ ہوا یہ تو رہا وہ پہلا فیز جس کو ہم 1950 اور 1960 کے درمیان رکھتے ہیں دوسرا فیز 1961 اور 1964 کا ہے 1964 اور 1965 کے درمیان ان ساری چیزوں کے نتیجے میں دھیرے دھیرے کر کے ہندوستان کی پندرہ ریاستوں میں سے تقریباً بارہ ریاستوں میں اس چیز کا نفاظ ہوا یہ تو تھا نفاظ لیکن ان اس وقت چونکہ کوئی ایسی گائیڈ لائن کوئی ایسا ذابطہ بہت ہی منجمت شکل میں موجود نہیں تھا اس لئے ان ریاستوں کے دھانچے ریاستوں میں موجود پنچائتوں کے دھانچے مختلف تھے اس کے بعد جو اگلا فیز آتا ہے 1965 سے 1985 کا 1965 اور 1985 کے درمیان پنچائتی راج کی شکل اس کا دھانچہ اس کے مقاصد یہ بگڑتے گئے پنچائتی راج کے پیچھے جو مقصد تھا پنچائتی راج سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے پیچھے جو مقصد تھا وہ فوت ہوتا چلا گیا اس کے پیچھے کہ لوگوں کو ڈیمکرٹائز کیا جائے فیسیلیٹیز کو ڈیمکرٹائز کیا جائے ہر آدمی تک ساری سہولتیں پہنچائی جائیں لوگوں کو آگے لائے جائے کہ وہ اپنے مسائل کا حل کرنے میں خود سے آگے آ سکیں اور ان کے سولوشنز دے سکیں یہ چیز فوت ہوتی گئی اس کے اسباب تلاشنے کے لیے کمیٹیز بنائیں گئی اور یہ بایا گیا کہ کرپشن نیپوٹیزم اور اس کے علاوہ اور چیزیں گورنمنٹ کی ول نہ ہونا اس میں شامل تھی دیرے دیرے کر کے اس دوران ان پنچائتوں کو صرف اور صرف گورنمنٹ کے ذریعے پاس شدہ احکامات کو عمل درامت کرنے کے لیے ان احکامات کو عمل ملانے کے لیے استعمال کیا جانے لگا ان کے یہ حقوق کہ وہ اپنے سے خود فیصلہ کر رہے ہیں یہ چیزیں ان سے سلم کر لی گئیں یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں اور آخیر میں انیس سو ستتر میں جب یہ ساری چیزیں ان کا حد مطلب ایک حد پار کر گئیں یہ چیزیں تو انیس سو ستتر میں جنتہ پارٹی کی حکومت نے عشوک مہتا کمیٹی کی تشکیل دی عشوک مہتا کمیٹی کی تشکیل کے پیچھے حکومت ہند کا ایک مقصد تھا جو صرف یہ پتہ لگایا جائے کہ یہ اس کے اسباب کیا ہیں اور ان کو کیا کیا جائے کہ یہ چیزیں سامنے آسکیں یہ چیزیں پھر سے آگے آسکیں اور پنچائیتی راج سسٹم فنکشنل ہو زکے عشوک مہتا کمیٹی نے انیس سو اٹھتر میں اپنی ریپورٹ سوپی اس ریپورٹ میں اس نے درجزیل یہ نکات حکومت کو سوپے جس میں سے پہلی چیز پنچائیتی راج اداروں کو اور زیادہ اختیارات دیے جائیں ظلہ پریشت کو بنیادی اکائی مان کر سیاسی پارٹیاں اس میں حصہ لے تیسری چیز جو اس نے ریکمنڈ کی یہ کہ پنچائیتی راج میں لوگوں کو ٹریننگ دی جائے اس کمیٹی نے یہ محسوس کیا کہ حکومت کے ذریعے جو چیزیں دی جاتی ہیں حکومت کے ذریعے جو چیزیں بتائی جاتی ہیں اس کا علم لوگوں کو نہیں ہے انہی اسنا میں اسی ایک اور کمیٹی تشکیل دی گئی جو سانتھانا کمیٹی کے نام سے جانی جاتی ہے اس کمیٹی کو حکومت ہند نے یہ کام سوپا کہ یہ کمیٹی یہ دیکھیں کہ پنچائیتی راج اداروں کے پاس فائنانس یا پیسوں کا کیا معاملہ ہے ان کے پاس کس طرح کے ریسورسز ہیں کہ وہ اپنے ان ریسورسز کو استعمال کر کے اپنے مسائل کا حل کر سکے سانتھانا کمیٹی نے جو بنیادی طور سے سفارشات پیش کی وہ یہ کہ پنچائیت کو اختیار دیا جائے کہ وہ مخصوص ٹیکس لگا سکے ریاستی حکومتیں ان کو گرانٹس دیں پنچائیتی راج اداروں کو محصول کے ذریعے دیے جانے والے اور چو چیزیں ہیں وہ ان کو دی جائیں پنچائیت کی مختلف سطح پر آپسی لین دین کا راستہ نکالا جائے ایک چیز جو بہت اہم تھی کہ کوئی بھی آدمی تحفے اور تحاف کے ذریعے پنچائیتی راج کو ڈونیشن دے سکتا تھا یہ چیزیں تھیں جو سانتھانا کمیٹی نے حکومت ہند کو سفارش کی کہ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تاکہ پنچائیتی راج اداروں کی معیشت اور بلکہ ان کے فائنانس ان کی مالی حالت بہتر ہو سکے یہ ساری چیزیں ہوتی رہی لیکن جو ایک بہت اہم مقام پنچائیتی راج ایک بہت ہی اہم ٹرننگ پوائنٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ پنچائیتی راج میں انیس سو پچاسی میں آیا وزیر آزم نے انیس سو چوراسی میں تمام وزیر آلہوں کو ریاست کے تمام وزیر آلہوں کو خدوط لکھے اور ان خدوط میں یہ لکھا کہ جلد از جلد آپ سارے پنچائیتی راج پنچائیتی راج سسٹم کے سارے الیکشنز جو بھی پنڈنگ الیکشنز ہیں وہ سارے کروائیے اور وہ میجرز لیجئے وہ اقدامات کیجئے تاکہ وہ فنکشنل ہو سکے جو بھی جو منجمت پڑی ہوئی ایکائییاں تھیں ان سب کو ایکٹیویٹ کیا جائے اس کے لئے خدوط لکھے گئے اور یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا نتیجتاً سارے سٹیٹس میں الیکشنز کرائے گئے پنچائیتی راج کے ہر سطح پر ان کو ایکٹیو کیا گیا اسی دوران انیس سو پچاسی اور انیس سو چھیاسی میں دو مزید کمیٹیز کی تشکیل ہوئی انیس سو پچاسی میں کے وی راؤ کمیٹی کی تشکیل ہوئی جس کو گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ جاننے کے لئے اپوائنٹ کیا کہ پنچائیتی راج کو کس طرح سے اور بہتر بنایا جا سکے اس کمیٹی نے جو سفارشات دیں وہ پنچائیتی راج اداروں کو فعال بنایا جائے اور ان کو وہ ساری سہولیات مہیا کی جائیں جو اس کے لئے ضروری ہیں دوسری چیز زلعی اور بلاک کی سطح پر انہیں پلان کرنے اور دے ہی ترقیاتی کاموں کو مانیٹر کرنے کا کام سنپا جائے تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ ان ساری چیزوں کو مانیٹر کرنے کے لئے بلاک کو ان ساری ترقیاتی کاموں کا کہ ریڑ کی ہڈی سمجھا جائے اور سارے کام انہیں کے ذریعے ہوں یہ تین وہ بنیادی ریکمنڈیشنز تھے جو گورنمنٹ آف انڈیا کو کے وی راو کامیٹی نے سنپا دوسری کامیٹی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ انیس سو چھہاسی میں بنائی گئی جو ایلم سنگھوی کامیٹی کے نام سے موصوم ہے اس کامیٹی کو حکومت ہند نے اس لئے بنایا کہ یہ یہ دیکھے کہ پنچائتی راج کے جو مسائل ہیں جو فائنانس کے مسائل ہیں وہ کس طرح سے حل کیے جائیں اس کامیٹی نے جو سفارشات دیں ان میں پہلی چیز کہ پنچائتی راج کے اداروں کے لئے مناسب آمدنی کے ذریعوں کا تعین کیا جائے کامیٹی نے یہ بھی محسوس کیا کہ پنچائتی راج ادارے علاقائی سطح پر کسی قسم کا ٹیکس نافذ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں لہٰذا کچھ ایسے ٹیکس مختص کیے جائیں جو انہیں کرنا ہی کرنا ہو ان کامیٹیوں کی سفارشات پر یہ دونوں کامیٹیوں کی سفارشات کو گورنمنٹ آف انڈیا نے دیکھا اور ان کامیٹیوں کی سفارشات پر یہ منصوبہ بنایا کہ دستور ہند میں ایک ترمیم کیا جائے وہ ترمیم ہندوستانی پنچائتی سسٹم میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور اس چیز کے بعد اس ترمیم کے بعد پنچائتی راج سسٹم جس کا جو کہ پیچھے بنانے کا اس کے جو مقصد تھا وہ پورا ہوتا دکھائی دیتا ہے ان دونوں کامیٹیز کے سفارشات کو گورنمنٹ آف انڈیا نے ملایا اور وہ ترمیمات سامنے لائیں جو سیونٹی تھرڈ ایمنمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایمنمنٹ انیس سو بانوے میں شروع ہو کے جس کو سیونٹی تھرڈ کانسٹیٹوشنل ایمنمنٹ آف نائنٹین نائنٹی فور کے نام سے جانا جاتا ہے عزیز ساتھیوں طلبہ و طالبات یہ تو وہ زمانہ تھا جو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو تھا اس کے ڈیولپمنٹ کا یعنی پنچائتی راج نظام جو ہندوستان میں واقع ہے اس کے ادوار تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی موجودہ شکل جو ہندوستان میں پنچائتی راج کی ہے وہ سیونٹی تھرڈ امینڈمنٹ کی بنیاد پہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیونٹی تھرڈ امینڈمنٹ یہ جانا جاتا ہے کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ نائنٹین نائنٹی فور کے نام سے اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یہ بتائی گئیں کہ پنچائتی راج کی بنیادی ایکائی کیا ہوگی پنچائتی راج میں تھری ٹیئر سسٹم کیا ہوگا الیکشنز کیسے ہوں گے ریزرویشن انتظامات کریں گی یہ ساری چیزیں اس میں بتائیں گی اس سیونٹی تھرڈ امینڈمنٹ میں اگر آپ اس کے خصوصیات کو دیکھیں تو اس میں ایک چیز بتائی گئی کہ گرام سبح کیا ہوتا ہے گرام سبح ویلج پنچائت میں موجود گاؤں میں موجود ان سارے لوگوں پر مشتمل ایک سبح ہوتی ہے جو اوٹ دینے کا حق رکھتے ہیں کوئی بھی آدمی جو کسی گاؤں کی اوٹر لسٹ میں ان رولڈ ہے وہ اس گرام سبح کا ممبر ہے اس پورے پنچائتی راج کی نظام میں گرام سبح ایک ایسی سبح ہوتی ہے جو پرمننٹ باڈی ہے اور اس کا کوئی ٹینور نہیں ہوتا یہ کبھی ڈیزولڈ نہیں ہوتی دوسری چیز جو اس کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ میں ہے وہ تھری ٹیئر آف پنچائتی راج یعنی پنچائتی راج کا سہ ستہی ایک تو ویلیج لیول پہ جس کو ویلیج پنچائت کے نام سے جانا جاتا ہے دوسرا جو انٹر میڈیری لیول پہ جو عمومی طور سے بلاک لیول پہ پایا جاتا ہے اور تیسری سطح جو سب سے اوپری سطح ہے وہ زلا لیبل یعنی زلا پریشت کے نام سے جانی جاتی ہے گرام پنچائت کے الیکشنز میں ممبرز اور سرپنچ یا مکھیا یا پردان جو مختلف اسٹیٹس میں مختلف نام سے جانے جاتے ہیں ان کا الیکشن ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے یعنی راست الیکشن ہوتا ہے ہر آدمی جو گرام سبھا کا ممبر ہے وہ گرام پنچائت کے مکھیا یا سرپنچ کو ڈائریکٹلی راست الیکٹ کرتا ہے جبکہ زلا پریشت اور بلاک لیول پہ جو الیکشنز ہوتے ہیں بلاک کے اور زلا پریشت کے ان کے جو رہنمہ ہوتے ہیں ان کمیٹیز کے ان کا الیکشن براہ راست نہیں ہوتا ان کا الیکشن انڈائریکٹ ہوتا ہے اور ان لوگوں کے ذریعے ہوتا ہے جو ان کمیٹی میں الیکٹ ہو کے آتے ہیں تیسری ایک اہم چیز جو اس ایمینڈمنٹ میں ہے وہ ریزرویشن ان پنچائت یعنی پنچائتوں میں سیٹوں کا مختص ہونا پنچائتوں میں سٹی ایس سی او بی سی ویمن ان ساری چیزوں ان سب کے لیے سیٹیں مختص کی گئی ہیں ان کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ ان لوگوں کو آگے لائے جائے پنچائتی راج کے پیچھے جو مقصد تھا کہ عمومی سطح پر جو لوکل لوگ ہوں جو اس گاؤں کے لوگ ہوں ان کو آگے لائے جائے تاکہ وہ اپنے مسائل حل کریں اور اس ریزرویشن پالیسی کے پیچھے یہ ہے کہ اس گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ بھی آگے آ سکیں اور اس گاؤں کے جو ڈومیننٹ گروپ ہے اس ڈومیننٹ گروپ ہی کے ہاتھ میں یہ پورا نظام نہ رہ کے رہ جائے ان ساری ریزرویشنز میں چاہے وہ ایس ٹی کی ریزرویشن ہو یا ایس سی کی ہو یا او بی سی کی ہو عورتوں کا ون تھرڈ ریزرویشن حکومت ہند نے ضروری کیا ہے اس کے علاوہ ان جنرل ساری سیٹوں پہ ون تھرڈ ریزرویشن عورتوں کا ہونا چاہیے ایک اور بل جو ابھی پینڈنگ میں ہے جو پاس ہونا باقی ہے جس کا جس پہ مباحثے ہونے باقی ہے کہ ایک ڈیمانڈ ہے کہ عورتوں کی سیٹ پچاس فیصد کی جائے لیکن وہ ابھی پاس نہیں ہو پائی ہے اس لیے ون تھرڈ ہی ریزرویشن عورتوں کا ہے ڈیوریشن آف پنچائت یعنی پنچائت کتنے دنوں کے لیے ہوگی اس پر اس ایکٹ میں بہت ہی واضح طور سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا میاد اس کی پانچ سال کی ہوگی پانچ سال میں وہ میاد ختم ہو جائے گی پانچ سال سے پہلے پہلے اس کے الیکشنز ہو جانے ہیں تاکہ دوبارہ جو بھی الیکٹ ہو کے آئے وہ ادارہ فنکشنل رہے وہ ادارہ اس ادارے پہ کوئی ایسا وقت نہیں آنا چاہیے کہ وہ ادارہ ڈس فنکشنل ہو جائے الیکشن کی وجہ سے یہ سارے کام حکومت ہند نے اپنے اس امینڈمنٹ کے ذریعے اسٹیٹ ریسپیکٹیو اسٹیٹ لیجسلیشن کو یعنی جو حکومتیں ہیں اسٹیٹ کی وہ حکومتیں اپنے طور سے یہ تے کریں کہ ان کو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ وہ بنیادی پالیسیز ہیں جو حکومت ہند نے اسٹیٹس کو دیئے اس میں ایک کلاس یہ بھی ہے کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو اس کے لئے ڈس کولیفائی ہوں گے آرٹکل ٹو پھو ٹری ایف میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو اسمبلی کا ممبر ہو سکتا ہے جو اسٹیٹ کے لیجسلیٹیو اسمبلی کا ممبر ہو سکتا ہے وہ اس کے لئے بھی ممبر ہو سکتا ہے دونوں میں جو بنیادی فرق ہیں کہ اسٹیٹ اسمبلی کے ممبر ہونے کے لئے اسٹیٹ لیجسلیٹیو اسمبلی کا ممبر ہونے کے لئے ایک شخص کی عمر چوبیس سال ہونی چاہیے لیکن ایک ویلج پنچائت میں الیکشن لڑنے کے لئے اس کی عمر صرف اکیس سال ہونا کافی ہے پاورس اینڈ فنکشنز کے مطالق سیونٹی تھرڈ امینڈمنٹ میں ایک لمبی لسٹ جوڑی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بنیادی ڈھانچہ ہے جو اسٹیٹ اسمبلیز ہیں وہ اپنے طور سے اس میں ترمیمات کریں وہ ڈھانچہ آپ کے سامنے ہے 11th schedule of the constitution یعنی جو جو گرہمی شک ہے دستور کی وہ یہ بتاتی ہے جس میں سے جو پہلی چیز ہے agriculture یعنی زرات یہ کام گرام پنچائت کے دائرے میں آتا ہے کہ زرات اور زرات کا بڑھاؤ زرات کو کیسے آگے بڑھایا جائے دوسری چیز land reform یعنی زمینی اصلاحات اور وہ ایسی زمینیں جو بیکار ہیں ان کو کیسے improve کیا جائے ان کو استعمال کے لائق کس طرح سے بنایا جائے irrigation کا جو کام ہے سچائی کا جو کام ہے لوکل لیول پہ اس کو کیسے monitor کیا جائے پانی کو کس طرح سے بچایا جائے پانی کو کس طرح سے چلا سکے اس کو water harvesting جس کو کہتے ہیں وہ کیسے کی جائے یہ چیز بھی حکومت ہند نے گرام پانچایت کو دی ہے جانوروں کے پالنے کا کام ڈیری پالٹری یہ ساری چیزیں بھی fisheries یہ سب بھی حکومت ہند نے پانچایت کو ساوپا ہے کہ یہ لوکل لیول پہ اپنے دائرہ کار یہ دائرہ کار ان کو دیا ہے کہ لوکل لیول پہ یہ رہ کے اپنے فیصلے کریں کہ ان چیزوں کو کیسے امپروف کیا جائے اسمال اسکیل انڈسٹریز جس کو کٹیج انڈسٹریز یا چھوٹی چھوٹی ایسے سنتیں ان کو کیسے ڈیولپ کیا جائے ان کو کیا کیا جائے کہ لوگوں کا اس میں پارٹیسپیشن بڑھے خادی اور ویلیج کٹیج انڈسٹریز کا کام دیا گیا ہے رورل ہاؤسنگ پینے کے پانی پاورٹی کیسے ختم کی جائے ایڈوکیشن تعلیم پرائیمری اور سیکنڈری ایڈوکیشن جس میں شامل ہے ٹیکنیکل اور اوکیشنل ٹریننگ ایڈلٹ اور نون فارمل ایڈوکیشن یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں لائبریریز کا ڈیولپ کرنا کلچرل ایکٹیوٹیز کرنا مارکٹ لگوانا ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن فائیملی ویلفر کی سکیمز عورتوں اور بچوں سے متعلق سکیمز سماجی فلاہ کی سکیم ہینڈی کیپ اور ایسے لوگوں کی سکیم جو منٹلی ریٹارڈڈ ہیں ان کے لیے ویکر سیکشن کی ترقی اور ایسے لوگ شیڈیول ٹرائپ شیڈیول کاسٹ ویمن ان سارے سیکشن کی ترقی کے لیے یہ سارے ٹونٹی نائن جس میں کمیونیٹی ڈیولپمنٹس کمیونیٹی ایسیٹس ڈیولپ کرنا رورل الیکٹریفیکیشن روڈز بیریجز نون کنونوینشنل انرجی یعنی وہ انرجی جو پہلے سے نہیں ہے اس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے یہ سارے ٹونٹی نائن ایسے ایریاز ہیں جو حکومت ہند نے اس میں الیونتھ شیڈول کانسٹیٹوشن کے الیونتھ شیڈول میں رکھا ہے اور یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ پنچائتی راج اپنے ٹلیول پہ ان کو اپنے مناسبت سے کہ گاؤں میں کس چیز کی ضرورت ہے کیا چیزیں زیادہ ہیں جن کا استعمال ان ساری چیزوں کے لیے کیا جا سکتا ہے یہ پورے طور سے پنچائت کے اوپر چھوڑا ہے کہ وہ اپنے ذرائع دیکھیں اور ان ذرائعیں کو استعمال کرتے ہوئے ان مقاسد کو پورا کریں پنچائتی راج کے الیکشن کا ایک شق ہے جو اس کانسٹیٹوشنل ایمینڈمنٹ میں جوڑا گیا ہے آرٹیکل ٹو فورٹی تھری کے یہ بتاتا ہے کہ جو بھی اسٹیٹس ہیں وہ اسٹیٹس اپنے حساب سے خوانین بنائیں اور اس کو کیا جائے وہ الیکشن کمیشن اپوائنٹ کریں وہ الیکشن کمیشن کا اپوائنٹ اسٹیٹس کے گورنر کے رسپانسیبیٹی ہوتی ہے کہ وہ کریں اس میں اسٹیٹ کا کوئی انٹرونشن نہیں ہوتا البتہ اسٹیٹ لیجسلیشن اسٹیٹ لیجسلیشن یہ کام کرتی ہے اس اسٹیٹ لیجسلیشن میں گورنر کا بھی کوئی جو الیکشن کمیشن ہوتا ہے وہ انڈیبنڈنٹلی وہ الیکشن کراتا ہے کچھ ایسے اسٹیٹس ہیں جن کو اس سے ایگزیمٹ رکھا گیا ہے جو آپ کی سکرین پر ہیں جس میں ناغالینڈ میگالے اور میزرم کچھ منیپور کے ہل ایریاز عروناچل پردیش کو ریزرویشن سے الگ رکھا گیا ہے ڈارجلنگ کے حصے کو الگ رکھا گیا ہے یہ ساری چیزیں ہیں اس میں عزیز ساتھیو یہ وہ بنیادی ڈھانچہ ہے جس کی بنیاد پر آج ہندوستان کا پنچائتی نظام چل رہا ہے اور انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے آج یہ اتنا فعال ہے آج کے وقت میں ہندوستان میں پنچائتی نظام کے اس امپلیمنٹیشن سے لوگوں کو بہت فائدہ مل رہا ہے البتہ اس کے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا خاطر خوا فائدہ حکومت ہند کو نہیں مل رہا ہے بہت سارے ایسے اسٹیڈیز سامنے آئی ہیں جن میں ریزرویشن کے نام پہ عورتیں پردھان ہیں گاؤں کی عورتیں گاؤں کو لیڈ کرتی ہیں لیکن جب آپ ایکچول میں دیکھنے جائیے تو وہاں کوئی اور ہوتا ہے اسی طرح سے جو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ دھیرے 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 یہ چیزیں ختم ہوں گی اور اس کا فائدہ لوگوں تک پہنچے گا عزیز ساتھیوں مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سبق سے پنچائتی راج نظام کے ارتقائی مراحل اور آج کا موجودہ نظام اس کی بنیادیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ارد گرد جو چیزیں ہیں اس کو محسوس کریں گے آپ جس پنچائتی نظام میں رہتے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں کی بنیاد پر وہاں کیا کمیاں رہ گئی ہیں جن کو آگے ختم کیا جا سکتا ہے عزیز طلبہ آج کے سبق میں مجھے قوی امید ہے کہ آپ کو یہ پتا چلا ہوگا کہ ہندوستان میں پنچائتی نظام کن ارتقائی مراحل سے ہوتا ہوا آپ تک پہنچا ہے اور آج کس مرحلے میں ہے میں یہ بھی امید کرتا ہوں اپنے آس پاس دیکھ کر اس پہ غور کریں گے اور یہ امید اور سماج کو کانٹریبیوٹ کریں گے کہ سماج ان مقاسد کو پورا کر سکے اس موضوع پر مزید جانکاری کے لیے آپ مولانا آزاد نیشنل اردو یونوستی کی نظامت فاصلات تعلیم کے ذریعے شائع شدہ کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آداد موسیقی موسیقی